اس ملک میں کورونا ویکسینیشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے جہاں پہلے مرحلے میں ویکسینیشن پروگرام میں صرف ہیلپ کیر ورکرس اور فرنٹ لائن ورکر شامل تھے میں دوسرے مرحلے میں اب عام آدمی کو ویکسینیشن دی جائے گی حالانکہ محکمہ صحت کے مطابق دوسرے مرحلے میں ساٹھ سال سے اوپر کے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی ساتھ ہی دوسرے مرحلے میں پیتالیس سال سے اوپر کے ان لوگوں کو بھی اس مرحلے میں ٹیکہ دیا جائے گا جنہیں سنگین بیماری ہیں دوسرے مرحلے میں شامل دس ہزار سرکاری مراکز اور بیس ہزار پرائیویٹ اسپتالوں میں کورونا کا ٹیکہ لگائے جائے گا اس مرحلے میں پرائیویٹ اسپتالوں کو بھی شامل کیا گیا ہے لیکن پرائیویٹ اسپتالوں میں پیسے دے کر ویکسین لگوائی جا سکتی ہے وزارت سہت کے مطابق پرائیویٹ اسپتالوں میں ویکسین ڈھائی سو روپے میں خریدی جا سکتی ہے اس میں اسپتالوں کے سویس چارڈ بھی شامل ہوں گے آج پتنا میں بیہار کے سیم نتش کمار کورونا کی ویکسین لگوائیں گے سیم نتش دوپہر قریب ایک بجے آئی جی آئی ایم ایس پہنچ کر کورونا کا ٹیکہ لگوائیں گے ان کے ساتھ بیہار سکار کے دیگر وزرہ بھی ٹیکہ لگوائیں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے اویس علی موجود ہیں براہ راست مزید تفصیلات کے ساتھ اس خبر کے مطالق اویس آج دوسرے مرالی کے تحت کورونا کی ویکسین دی جائے گی ساٹھ سال سے اوپر کے تمام شہریہ کو ویکسین دی جائے گی پیتالیس سال سے اوپر کے ان لوگوں کو بھی دی جائے گی جو بے شک سنگین بیماریوں سے جوج رہے ہیں لیکن دوسرے مرالی کو لے کر کیا تیاریاں کی گئی ہیں اویس دوسرے چرن کی ویکسین کا آج سے آگاز ہو گیا ہے پوری ملک میں آج سے دوسرے چرن کی ویکسین کا ٹکہ لگائے جائے گا کوویڈ نائنٹین سے لمبے سمیں سے جھوٹ رہے ہیں جو لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا رہا تھا سرکار نے بہت جلد اس کے لیے کرونا ویکسین بنا لی تھی کرونا ویکسین کا دوسرے چرن کا آگاز ہو گیا ہے اور جو سہرنپور کے خواد اگر بات کیجئے تو جیلا دیکاری نے صاف طور پر کلی اعلان کر دیا تھا کہ آج دیتے چرن میں جو ویکسین ہے وہ لگا جائے گی اور پینتالیس سال سے لے کر کے ساٹھ سال تک کے لوگوں کو کرونا ویکسین کا آٹھ ٹکہ لگا جائے گا حالانکہ جو سہرنپور جیلے کی خواد اگر بات کیجئے تو وہاں پر چار چڑنوں میں اس کو بات دیا گیا ہے حالانکہ آٹھ سو نبے لوگوں کو آج دیتے چڑن میں ٹکہ لگنا ہے چار چڑنوں میں بٹا ہوا ہے تمام اترپردیش کے جو انجیر ہیں مضفرنگر میرٹ ہاپور مراد آباد ان سبھی جگہ پر بھی چاچا چڑنوں میں اس کو باتا گیا ہے اور آٹھ سو نبے لوگ جہاں پہ سارہنپور میں ٹکہ لے گا تو وہاں پہ دو سو پہتیس مراد آباد میں دو سو پہتیس لوگوں کو میرٹ میں چار سو سہتیس لوگوں کو اور ہاپور کے اندر میں گیار سو تیس لوگوں کو ٹکہ لگنے کی دیتے چڑنے کے اندر میں پرابنہ دی گئی ہے حالانکہ جو جیلا دی کاری ہیں جو ساشن کی گائیڈ لائنز ان کو ملی ہے اس کو دوران ہی اس بار دیتے چڑنے کے دوران میں ٹکہ لگا جائے گا اور جتنے بھی پینتالیس سال سے لے کر کے ساٹھ سال تک کے آئیو کے لوگ ہیں ان کو ٹکہ لگا جائے گا شریر میں اگر کسی کو ہارٹ پیشنٹ ہے یا شریر کے اندر میں انی ایسی بیماریوں سے جو جھوڑ رہے ہیں جو ٹکہ نہیں لگوانے میں ایسا مرتے ہیں ان کو پھر جو دیتے چڑنے کے دوران میں جو چوتھے کانسلیٹ میں رکھا گیا اس میں وہ لوگ ٹکہ لگا پائیں گے حالانکہ تمام جو پینتالیس سال تھے ساٹھ سال تک کے لوگ ہیں ان کی پہلے ایک سوارت جانش ہوگی اس کے بعد ہی ان کو کوویڈ نائنٹین کا ٹکہ لگا جائے گا حالانکہ جتنے جیلا دی کاری ہیں اتر پردیش کے سبھی کو رات ساشن کے دوبارہ گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی تھی اور اسی گائیڈ لائنز کے مصار آ دیتے چڑنے میں ان کو ٹکہ لگا جانا ہے حالانکہ کوویڈ نائنٹین کے چلتے کافی لمبے سمیسے جو لوگوں کو پریشانیوں کا سامنے کرنا پڑا تھا وہ اب حالہ سدھرتے نظر آ رہے ہیں کسی پرکار کے کوئی سمتیہ لوگوں کو نہیں نظر آ رہی ہے اور جو پرائیویٹ آسپتال ہیں ان کو بھی اس بار پرمیشن دی گئی ہے وہ بھی کوویڈ نائنٹین کے جو جتے چند چلے اس کا ٹکہ لگوا سکتے ہیں اور ان کے لیے جو شلک نردالیت کیا گیا وہ ڈھائی سو روپے کا شلک نردالیت کیا گیا حالانکہ جو اور اسپتال کے جو چارجز ہیں وہ بھی پرائیویٹ آسپتال کو اس کا دھکار ہے وہ لے سکتا ہے لیکن پھر بھی جلہ دھکار نے اپیل کی ہے کہ جو عوام ہے اگر وہ ٹکہ لگوانا چاہتی ہے تو راج کیے اسپتالوں میں ہی جائے وہاں پر ٹکہ لگا وہاں پر اس کے لیے بالکل موف سے ویدہ عوام کو دی جائے گی اویس ایک اہم سوال ہے پرائیویٹ آسپتالوں میں بھی کیا کسی طرح کا کوئی پروٹوکال فالو کیا جائے گا یا کوئی بھی جا کر یہاں پر انجیکشن لگوا سکتا ہے مرحلی بار طریقے سے کیا یہاں پر بھی عمر کو ویری کر کے عمر کا مطابق ٹکے لگا جائیں گے یا کوئی بھی جا کر فیس صدا کر کے کورونا کا ٹکہ لگوا سکتا ہے پرائیویٹ آسپتالوں میں جی ممتاز آپ کو بتا دیں گی پرائیویٹ آسپتالوں کے لیے جیلا دیکاری نے اور سی ایم او نے مل کر دونوں کی سنیوک ٹیم نے ٹیم گھٹیت کی ہے اور جو آسپتال ہیں حالانکہ سبھی جو آسپتال ہیں ان کو نہیں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ویکٹی سبھی آسپتال میں جا کر پرائیویٹ میں ٹکہ لگوا سکتا ہے کچھ چنیندہ آسپتال جو جیلے کے ہیں جو بڑے آسپتال ہیں جو جیلوں کے بڑے آسپتالوں میں جن کے نام پرائیویٹ سرستانوں سے ہی شمار ہوتے ہیں صرف ماتر انہی میں ہی کرونا ویکسین کا ٹکہ لگے گا اور جیلا دیکاری نے جس طریقے سے راج کے آسپتال میں گارلین جاری کی ہے اسی طریقے سے پرائیویٹ آسپتال کے لیے بھی گارلین جاری ہوئی ہے ماتر جن کا سواشتر ٹھیک ہوگا جن کے شریر میں انہیں کسی پرکار کے کوئی لکشن بیماری کے نہیں پائے جائیں گے وہ ہی ٹکہ لگا پائیں گے اور اس کے لیے جیلا دیکاری نے شلک نردالیت کیا ہے وہ ڈائیسو روپے کا شلک نردالیت کیا گیا ہے کہ دو سو پچاس روپے دینے کے بعد ہی پرتیک ویکسی پرائیویٹ آسپتال سے ٹکہ لگوا پائے گا جس طریقے سے سرکاری آسپتال میں گارلین جاری کی گئی تھی اور سی ایموں کو نردیش دیئے گئے تھے اسی لیے بلکل اسی حساب سے رکھا ہے جیلا دیکاری نے اور گارلین کے ساتھ ساتھ میں جو جتنے پرائیویٹ آسپتال ہیں ان کے جو نردشک ہیں ان کو اے سی ایموں اور سی ایموں کو بھاگ دوڑ دی گئی ہے اور جو شہر کے جو کسبوں کے سی ایم ایس ہیں ان کو پر اس کی پوری کمان ہوگی جو بڑا ہی ٹرماز ہنٹر ہیں خاص طور پر انہی میں ہی ٹکہ لگایا جا سکتے ہیں حالانکہ پرائیویٹ آسپتالوں پر جیلا دیکاری نے اپنا شکنجہ کس رکھایا صاف طور پر کہہ رکھا ہے کسی بھی عوام سے زیادہ پیسے کی آسپتال والے اگھائی نہ کریں زیادہ مہنگا ٹکہ نہ لگوائیں حالانکہ جیلا دیکاری کے لاکھ بار اپیل کرنے کے بعد یہی کہا گیا ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ سرکاری آسپتال میں پہنچے اور سرکاری آسپتال میں پہنچنے کے بعد ہی جو ہے کوویڈ نائنٹین کا ٹکہ لگایا حالانکہ دیتے چرن ہے دیتے چرن پرتھن چرن کے انصار بھی جو ٹکے لگائے گئے ہیں وہ راج کے اسپتال میں لگائے گئے ہیں لیکن اب دیتے چرن چلنا ہے عوام بھی جاگ روک ہے اسی لیے عوام بھی زیادہ دیتے چلنا ہے اور یہ ایک خوشگوار خبر ہے آج پورے ملک کے لیے دوسرے مرلے کے کورونا ٹکہ کاری کا عمل آغاز کی طرف بڑھ چکا ہے آج یہ مل بھی اپنے انجام تک پہنچ جائے گا پہلے مرلے میں تقریباً ایک کروڑ لوگوں کو ٹکہ لگائے گیا تھا بہت شکریہ ویس آپ کا محصہ جننے کے لیے پھر آپ سپڈیٹ لیں گے بہت بہت شکریہ